اسلام علیکم یوٹیو فیملی البیک کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا آج بنا رہے ہیں جی البیک ایکس کرسپی دیکھ لیں ہم ایسے ہی ہیں لیکن اضافی ہے ہم دو طریقے سے اس کو سرپ کریں گے سنگل سرونگ آپ کریں پلیٹر پہ کریں پارٹی پلیٹر پہ آپ کریں اور ساتھ اس میں ایک زبردستہ ہم نے بنانا ہے کرسپی نیسٹ جس کے اوپر یہ جو ہے اس کا بیٹ بنا کے اس پہ سرپ کریں گے بیسک مسالے ہیں جس میں لازمی جزہ ہے انین پاودر اور یہ ہم نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون بھر کے لینا ہے گارلک پاودر نمک میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے آپ ہس بھی ذائقہ لیجئے فٹر ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے زیرہ ایک ٹی سپون ہے ہاف اس میں سے آپ نے لینا ہے جو ہم نے اس میں سوس بنائیں گے اور ہاف جو ہے ہم اس میں میدے میں شامل کریں گے اور اس کا ڈرائی کوٹنگ اور بیٹر میں بھی لگائیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے میدہ ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈبل کوٹنگ جو ہے اس میدے کے ساتھ کریں گے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں زیادہ جو ہے اگر انڈے استعمال کر رہے ہیں تو پھر اوبیسلی آپ اسی ریشو کو آپ زیادہ کر دیجئے گا ٹھیک ہے انڈے بھی آپ نے لینے حسبے ضرورت میں نے صرف ابھی دو کے ساتھ بنا رہی ہوں اور ایک پیکٹ جو نوڈلز ہیں وہ میں نے اوبال لی ہیں اور ان کو میں نے توڑا نہیں یہ دیکھ لیں کتنا لمبا لمبا اس کا اسی طرح ہم نے رکھنا ہے کیونکہ بیٹ بنانا ہے تو اس لئے ہم نے اورنیسٹ کی شکل دینی ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا جو نوڈلز میں نے استعمال کی ہیں اس میں ساوس اور چلی آئل ہوتا ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو آپ نے سلائسز کے بنانے ہیں بریڈ کرمز اور حسبے ضرورت آپ نے لینے سلائسز یہ سرنج جو ہے جی اس کو میٹ انجیکٹر کہتے ہیں میں نے ایمازون سے آرڈر کیا ہے پاکستان میں نہیں ملتا کوئی بات نہیں وہاں پہ ویٹنیری والا جو بڑا سرنج ہوتا ہے موٹی جو اس میں نیڈل لگی ہوتی ہے آپ آرام سے وہ لے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی بھی ریسی بھی میٹ کو جو ہے وہ میری نیشن کے لیے یہاں ہاف کپ پانی میں میں نے ہاف ٹی سپون لال مرچ شامل کر دی ہے اور اس کے بعد باقی مسائلہ یہ گارلک پاوڈر اور انین پاوڈر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سوس میں انین پاوڈر لازمی آپ نے ڈالنا ہے یہ البیک کے فلیور میں خاص چیز ہے جو آپ نے باقی سوس کو دیفرنٹ کرتی ہے یہ ہم نے لیمن سولڈ ڈالا ہے جس کو ہم ٹارٹری بھی کہتے ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس طرح کی سوس ہم نے بنائی ہے لیکن وہ ہم نے آئل کے ساتھ مسالہ بھون کے بنائی تھی ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں سلری ڈالنی ہے کان فلار کے ساتھ بنا کے اور یہ بس تھی کسی ماری سوس بن گئی ہے اس کو باپنے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے لیں نیکلیں کتنی اچھی گلوسی سی یہ بن گئی ہے سیزننگ آپ اس وقت اس میں چیک کر لیجئے اگر آپ کو کم لگے گا تو آپ یہاں پہ مرچیں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیڈل آپ نے ریموو کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو پہلے اچھی طرح دھولی جیگا ہے اس میں سوس جو ہے وہ اندر ڈال لیں گے اور واپس نیڈل جو ہے آپ نے اس کے لگا دینی ہے اور آپ نے جو انڈا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو انسرٹ کرنا ہے اچھا یہ اب جو ہارڈ بوائلڈ اگ ہے نا تو اس میں آپ کو یہ اردگد رہے گی اس کی جو سوس ہوتی ہے کچھ اندر جائے گی اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے اردگرد ساری جو ایگ یوگ کے پاس رہے گی اگر آپ نے سوسٹ بوائل کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ پھر اندر تک اس جو جو ہے نا اس میں بھی شامل ہو جائے گی تو اس اب ٹو یو کہ آپ کو جو ایگ ہے وہ کس طرح کا چاہیے یہ میں نے سینٹر سے بھی اس میں انجیکٹ کر دیا اور جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر سے بھی یہ تھوڑے دیکھیں سوس باہر نکلائے گی یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کافیت تک اندر جا چکی ہوئی ہے اب کیونکہ ہم یہ مرچ مسالہ زیادہ نہیں ہے تو میں نے اس کو یہ مناسب بھلا ہے آپ اس کو even ڈبل بھی کر لیں گے تو اندر سے سپائسی ہی ایک بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سپائس لیبل آپ کے مرسی کا ہے اچھا اب یہ انڈا دیکھ لیں تھوڑا سے اس کے اوپر گرد سوس لگ گیا یہاں پر جو باقی مسالہ تھا وہ میں نے میدے میں شامل کر دیا اس کو ہم نے ڈرائے مکس پہلے کرنا ہے اب انڈے کی جو سوس اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو اردگرد لگی ہوئی ہے آپ نے جہاں پہ وہ ہم نے انسرٹ کی تھی نیڈل وہ حصہ آپ نے جو ہے وہ سائٹ پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو کوٹنگ کرنی ہے تاکہ وہ فوراں سیل ہو جائے اور سوس جو ہے وہ باہر نہ لگے آپ فریلی اس کو ہاتھ لگا سکیں اگر آپ کا انڈا اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کو لگتاک سوس لگی ہوئی اس کو پانی سے بیٹھ کر کے اور یہ دیکھیں ہم نے انڈوں کو کوٹ کر لیا ہے اور باقی بیٹر کو آپ نے تھک بیٹر بنانا ہے تھوڑا پانی ڈال کے یہ کنسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے ہمارے پکوڑے بننے والی ہے اس کا جس طرح بناتے ہیں یہ وہ والی کنسسٹنسی ہے جو ہم مرچیں ڈالتے ہیں یا مرچیں جو ہے وہ ڈپ کر کے بناتے ہیں تو یہ وہ والی کنسسٹنسی آپ نے رکھنے ہے اس کے کیونکہ اس کے سرپیس جو ہے وہ سلپری ہے انڈے کی ہم نے حالانکہ اس کو کر لیا ہے اس کو رف اس کے ساتھ ڈرائے جو میدہ لگا کے پھر بھی ہتیاطن آپ نے اس کو ٹھکی رکھنے زیادہ وہ اتنا ہی مزے کا بنے گا اور مرچ مسالے ڈالے ہمیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہاں نوڈلز جو ہیں اس میں آپ نے میدہ ڈالنا ہے اور تھوڑی سیزننگ ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح جو ہے یہ کوٹ کر لینا ہے میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتی آہستہ آہستہ کرسپی ہونے شروع ہو گئی دوسرا جو ہے نوڈلز لمبی اس لئے رکھی تھے کہ اس کو میں نے ایسی طرح راؤنڈ لپیٹ لیا ہے اور ہم یہ سنگل سرونگ کے لئے بنائیں گے ایبن بڑے پلیٹر پہ بھی اگر آپ نے انڈویجیل سرے ایکز رکھے ہوں گے تو وہ بہت ہی اوبصورت لگیں گے تو جو ہی ہمارا یہ والا اچھا سا کلار آتا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور ڈارک براؤن نہ کیجئے کیونکہ اس میں بھی اوائل ہے نا تو یہ بھی پکتا رہے گا اس کو نکال کے یہ دیکھیں ڈارک براؤن نہیں ہے لیکن کتنا پیارا سا کلار اس میں آ گیا ہے سکونے سائٹ پہ کر لینا یہ چاپ سوئی کے لئے بھی آپ یہی ٹرک استعمال کر سکتے ہیں ایک نوڈلز اگر نہیں ملتی نا بلکہ بنائیں گے ہم کسی دن چاپ سوئی بھی امریکن چاپ سے بنائیں گے تو یہ اسی دن یہ استعمال کریں گے دیکھیں بدن نو ٹائم کتنا پیارا سا ہمارا یہ نیسٹ بن گیا ہے ان کو ڈرین کر لیجئے یہاں پہ آپ نے اسی طرح آئیل میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے گا کیونکہ یہ گرم تھا کافی تو اس میں اب ہم نے ایکس کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ دونوں سائٹ سے کرسپی اور گولڈن ہی ہو جاتے ہیں اچھا بیٹر جب ابھی ویٹ ہے اس کو آپ نے ہاپ نہیں لگانا ایک سائٹ جب اچھی طرح پک جائے گی فرم ہو جائے گی تو آپ نے ہلکے سے اس کو فوک کی بیک کے ساتھ اس کو پلٹانا ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں چینج کیجئے گا ایسے یہ دیکھیں اچھا سا یہ کرسپی ہو چکا جو نیچے سائٹ تھی اب ساری سائٹوں سے اس کو ہم نے پکا لینا اچھا جو نوڈلز کا بیٹ ہے وہ آپ پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور ان کو اسی طرح کوٹنگ کر کے آپ فریج میں رکھ دیجئے اور جب گیسٹ آنے ہوں آپ اس وقت ان کو فرائے کر لیجئے یہ دیکھیں کتنا پیارا زبردس کولڈن کلر آ چکا ہوئے یہ ٹریٹ ہے ہمارے جب فرنڈز ہیں اور البیک جو ہے اس کو اگر انجوائی نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح آپ کھا سکتے یہ دیکھیں جو بڑے والا جو ہے ہم نے نیسٹ بنایا ہے اس میں دونوں انڈے لگائیں اس نیچے سلاد پتہ لگائیں اوپر جو ہے وہ دھنیا آپ لگا دیں جو بھی آپ کی وہ ہے گرینز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈ کریں اور ایڈر پلیٹر کے اوپر الگ انڈویجنل جو ہے ایک زیسٹرہ لگائیں سیلڈ لیوز نیچے رکھیں اوپر یہ پتے رکھیں جو بھی ایویلیبل چیز ہے اس کے ساتھ آپ اس کی سرونگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں زبردسی گولڈن کلر کرسپی ہے ابھی تک سارا انڈا کیونکہ انڈر سے جو ہے وہ جو ہے ٹیکچر کا ڈیفرنس ہوئی ہے کہ انڈا انڈر سے سوفٹ ہے تو یہ دیکھیں جی انڈویجنل سرونگ میں بھی سی طرح آپ رکھئے یہ دیکھیں کس قدر یہ پیارے لگ رہے ہیں اچھا وہ جو چیلی آئل اور وہ سوس میں سنبھالی ہوئی تھی اس میں صرف میں چیلی آئل جو ہے نوڈلز والا یوز کر رہی ہوں اس سے اس کے اوپر تھوڑی پیاری سی جو ہے نا ایک اچھی سی جو ہے وہ گلاوس آ جائے گی دیکھیں اور چاہیں تو آپ کوئی سی بھی جو چیلی سوس کوئی اپنی ساتھ اور سوس کریں درائی ہے بھی اس میں ہم نے کچھ نہیں شامل کیا تو آپ نے کوئی سی بھی سوس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس کو اب ہم سلٹ کر کے اور میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ سوس جو ہے اس کے اندر کہاں تک جرچی بسیر سوس ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے دوسرے طریقے سے کیسے سرپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اندر آپ کو اس کے سائیڈوں پر دیکھیں کتنی ساری وہ سوس بھری ہے بلکل اسی طرح جو البیک چکن ہوتا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ہی ساری سوس اس کے اندر گئی ہوتی ہے اور اگر یہ ایک یوک سوفٹ ہوتی تو یہ اندر تک اس کے جو ہے سینٹر میں بھی اس نے آ جانا تھا کیونکہ ہمیں یہ ہارڈ بوائل پسند ہے تو یہ بس اس کے اندر یہ ٹینگی مسالے دار زبردست اس کا فلیبر تھا دیکھیں جی کرسپی بھائر سے اندر سے سوفٹ اور سپائسی اور ٹینگی ہے یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے چلی مینیز ورنہ مینیز میں یہ والی جو سوس ہم نے بنائی تھی ہے ڈال کے ایک طرف چلی گارلک سوس لگائیے اور ایکز اندر رکھئے اور جو نوڈلز ہیں ان کو ہم نے کرش کر لیا ہاتھ سے اور یہ کرسپی چاہیں تو اس میں گرین ایڈ کریں ایڈر وائز اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی کچھ چیزیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جائیں تو اچھی لگتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے زبردست سا جی البیک ایک برگر بھی تیار ہے اس کو انجوائی کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے